شاہ زنجانی کا اشانہ زنجانی راولپنی سے آپ سے میں مخاطب ہوں میں اپنے ایک خصوصی وزٹ پہ ناؤں دا بائیس مارچ راولپنی بیرہ کیام رہے گا اور میرے اوقات ملاقات شام تین سے پانچ بجے آپ جو نیچے نمبر آ رہا ہے جو بہنوئی کسی بھی روحانی شلطہ بیرہ رہا رہی لینا چاہے وہ ٹائم لے کے مل سکتے ہیں جشن بہارہ کا مہینہ جاری جشن بہارہ آپ کو مبارک ہو اور آج کر کرانے سادین چال رہا ہے زورہ اور مشتری کا کرانے شرف ہے زورہ آپ کو مبارک ہو اور اکیس مارچ کو ناروز عالم افروزہ کا جشن ناروز عالم آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور یاد رہی کہ میں نو تھا بائیس مارچ راولپنی بیرہ کیام رہے گا خوش خبری اور خوش بقتی سب کے لیے ہے مولا ایک آئنات امیر المومنین تھی منصوب اسم آزم کا نقش توفہ تندستیاب ہے اور آج کل پاکستان اور دنیا میں ہر دوسرا تیسرا شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ جناب نظرِ باد ہے جہاں جو ٹولا ہے تو ایک صدیوں پرانا بخور ہم نے متعارف کرایا ہے اس بخور کو جناب مغوا کہ آپ اپنے گھر میں روشن کریں نظرِ باد اسیب اور جناب ہر قسم کی بیماری سوتے میں جو بچے ڈر جاتے ہیں شادی کی رکاپٹیں ہیں اور ہر قسم کی ناغانی حفاظ و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے اور قصائش کار کے لیے بخور بہترین ہے اسے مغوا کے اس سے فیضیہ بوں یہ ایک بہترین آپ کے لیے روحانی توفہ ہے جو نیچے نمبر آ رہا ہے اس پہ رابطہ کر کے اسے آپ مغوا سکتے ہیں آج جناب بچے مارچ اور پیر کا دل ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو نمونے بچے پیدا ہوں گے والدین ان کا کن الفابیٹ سے نام لکھیں گے بچے زندگی کے ہر بیدان میں جناب تاوانا رہے اور روشن ان کا مستقبل ہو آج چاند ہمیں بلا منزل جبا پہ جسے مگہ نے شتر کا نامی لیا جاتا ہے اور یہ وقت رہے گا رات یارہ بج کے تیتیس منٹ تک اس دوران جتے میں بچے پیدا ہوں گے ان کا نام حرفے یہ اسے جیسے یاسین ہے نام رکھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد چاند اپنی منزل تبدیل کر کے منزل زورہ میں آجے گا جسے پوروبہ پھارگنی نے شتر کا نام دیا جاتا ہے اور یہ وقت رات یارہ بج کے چونتیس منٹ سے سٹارڈ ہو کے اگلے چوبیس کینٹر سکریپن یہ رہے گا اس کا الفابیٹس ہے کاف کشف حالا کاف تو اس سے بھی نام رکھے جا سکتے ہیں منجمین کا ماننا ہے کہ چاند جس برج میں ہو اس سے بھی نام رکھنا بائی سے برکت ہے تو چاند آج پورا دنی برجہ صد میں رہے گا اس کا الفابیٹس ہے میم تو آج ہمیں جناب تین الفابیٹس پہ لے بچوں کے اچھے سے اچھے نام رکھیں اچھا نام رکھنا سنت نبوی ہے اور جب آپ نام رکھیں تو آپ یہ بھی نیت کریں کہ جس طرح ہم روضہ کھولتے ہوئے پرمجان کی آمد آمد ہیں ہم خجوروں سے روضہ کھولتے ہوئے اس لیے کہ یہ سنت نبوی ہے تو اس طرح نام رکھتے ہوئے بھی نیت کریں کہ ہم آج اللہ کے رسول کی وہ سنت ادا کر رہے ہیں اور ہمارے خاندن میں جو ہے کہ ننہ بیٹیہ جو آئی ہے بیٹا ہے اس کا نام رکھ رہے ہیں اور پہلے سات دن بیٹے کا نام محمد بھی رکھا جا سکتا کہ نام ڈیسائیڈ کے لئے تاخیر ہو اور بیٹیہ کا نام جناب فاطمہ رکھا جا سکتا ہے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کے برجیہ صد میں آنے سے گلوبری جنرل کے اصلاحات مرتب ہوتے ہیں یہ بارہ منظر قدر بروج کا پانچمہ برج ہے اور فطرتی طور پر یہ انہام اولاد اور محبت جیسے معاملات سے یہ منصوب ہے یہ عقل و شعور اور دانشوری کا بھی زورک سائن ہے آپ اپنی ایڈوکیشن میں آپ نے فہم و فلاسط میں اضافے کے لئے ساتھ سا کے پاس جا سکتے ہیں اور آج کل سوشل میڈیا کا زمان ہے اپنی من پسند کتب کا متعلق بھی آن لائن کر سکتے ہیں لیکن سب سے اچھی جو کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے میں ایک سائٹ دیکھ رہا تھا زادہ رہا مجھے بڑی اچھی لگی اس میں قرآن پاک کی ایک سو چودہ پارے پھر جناب مولا کائنات کی کتاب نیجل بلاغہ ترجمے کے ساتھ اور اس کے ساتھ جناب صحیفہ ایسے جادیہ بھی ہے آپ کے بات وقت ہو تو ایک تفاہ اس سائٹ پر ضرور جائیں آپ کو وہاں پر مناجات ملیں گی اور اللہ سے رفت قائم کرنے کے لئے آپ کو ایسے الالفابیٹس ملیں گے کیسے کیسے مولا نے دعائیں کی ہیں ہماری آنکھوں کا نور ہے ہمارے دل کا ضرور ہے آپ دعا مانگے دیکھیں تو آپ کو دعا مانگنے کے بعد ہی یقین ہوگا کہ آپ کی دعا قبول ہوگی صاحب اولاد اپنے بچوں کے لئے جناب ان کی نگذاشت کے طرف تعلیم و تربیت کے طرف کوشش کر رہے ہیں اور جو لوگ جناب جلد امیر ہونے کے لئے چاہتے ہیں کہ وہ کوئن کی کوئن لٹری نکلنا ہے ان کا کوئی نام نکلنا ہے اس کے لئے بھی آج کا دن بڑا اہم دکھائی دیتا ہے کوشش کریں اللہ پاک آسانی عطا کرے مزید ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جناب آج کن زورک سائن کے لئے اچھا دن ہے تو آج ہمیں برج سور برج اصد برج اقرب اور دل پاروں کے لئے بیتر دن مزید بیتری جو ہے برج جوزہ برج سملہ برج قوت اور روت والوں کے لئے اور اتیاد کے لئے میں حدیت کروں گا کہنا برج حمل برج سرطان مرج ملزان اور جلدی بالوں کے لئے قدر اتیاد بھرا دن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج آسمان پہ ستاروں نے جناب کیا نظرات بنائی ہیں تو آج کمر اور زور کا مقابلہ اور اس کے بعد شمس اور یونانس کی تستیز ہے یہ جو مقابلے کی نظر ہوتی ہے یہ کوئی اچھی نہیں مانی جاتی حد عدب میں رہتی ہو پہ بزرگوں سے خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ باز باز نصیب اشرفیہ حکام سے میر ملاقات میں اتیاد سے کام لیں اور الیکسٹرانوں کی جو چیزیں اس کا استعمال خاص طور پر بڑھ جائے گا اور اگر اپنی علمی فہم و فراسل میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے آپ سے بہت اہم دن دکھائی دیتا ہے مشاورت درگار ہو تو آپ کو جناب اچھے سے اچھا پہنسیر اچھے سے اچھا آپ کو دوست بزرگ بل جائے گا اور جس فیلڈ کی آپ مشاورت چاہتے ہیں اس فیلڈ کی آپ کو بہتر سے بہتر مشاورت درسیاب ہو ساگے کی ہم دیکھتے ہیں کہ آج میں نے کون سے لکی نمبر نکالنے کی ساتھت آنسل کیا لیکن اس سے پہلے ہمیں حدیعہ کروں گا ہمارے ادارے کی بہترین عام لکی نمبر زائینہ قسمت دوہزار تیس یہ چھپکے مارکٹ میں آ چکی ہے اس کی آپ ہارڈ کاب بھی خرید کے پڑھ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا پورا انسائیٹلو پیڈیا دوہزار تیس کے لیے اور اس کا ایک ڈیمو مرجن جانا چاہتے ہیں تو ہمارا تازہ شمار آئین ہے قسمت مارچ دوہزار تیس مارکٹ میں آ چکا ہے بزار سے خرید کے پڑھ سکتے ہیں جو نیچے نمبر آرے اس کی پی ڈی ایف فائل بھی آپ توفت انطلب کر سکتے ہیں آج کا مقصومی نمبر ہے سات اور ایک دو نو تین آج آپ کے لکی نمبر ذہن نمبر کو لڑھر پڑھ کر کے آپ لوٹری سپلائز پونڈ میں استعمال کر سکتے ہیں یوں تو اللہ تعالیٰ کے بیشمار نام ہیں اور کشان کی عرض کے لئے بھی حدیع کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا رضاکو اس کے نمبر ہے تین سو آٹھ اور اسے یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے یا رضاکو یا رب یا رضاکو اسے تین سو آٹھ دفعہ یا تین سو تیرہ دفعہ بلاخر یا رضاکہ مرتبہ ضرورشی پڑھ گئے اپنی دعا کریں اور میں ابھی مجھ سے ایک بڑے پیارے میرے دوست نے مجھے ایک ویٹس اپ میسیج کیا اللہ تعالیٰ کی اس نام رضاک کے لئے کہ اس کے تین سو تیرہ معنی ہیں جو امام آزومن نے ہمیں بتائے اور سب سے اعلیٰ جو رزق کا معنی ہے وہ معرفت خداوندی اور اس کے بعد محمد و آل محمد کی معرفت اور جو تین سو تیرہ پر سب سے آخر میں رزق کا معنی ہے وہ جو ہے جو رزق اب اپنے ہاتھ سے کھاتے ہیں تو یہ آپ اندازہ کہیں کہ یہ کتنا ہی پیارہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے اس کو اپنے ورد میں رکھیں یقیناً آپ کا ہر وہ نعمت بڑھے گی جس کے آپ مطمئنی ہیں آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا آج کے لئے سلسلہ جاری جاری کو جاستی دے گا بجرد زندگی کا لیکن نئے پروگرم کے ساتھ ملاقات ہوگی خدا آپ